اسلام علیکم کیا حال ہے کیسی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعمتیں سے نوازیں آپ کا دست و خوان ہرہ برہ رہے آمین سب آمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم راکی اکھیر بنائیں گے آج اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے میں نے ون کپ شکر لے رہی ہے آپ نے شگر لے لینی ہے کنڈیسمنٹ لینی ہے آپ کی چوئیز ہے ساکو دانا ہاف کپ اور تین سے چار ہری لائچی ہے ون ٹی سپون یا ٹی بل سپون آپ کی چوئیز ہے دیسیگی ہے اور ایک کپ کدو کشکیوی میں نے ادھر لوکی لے لیے آپ نے گرین پارٹ یوز کرنا اس کا وائٹ پارٹ یوز نہیں کرنا باقی کو ویسٹ نہیں کرنا سبزی پناھنے کے لئے یوز کر لینا ہے اب جیسی یہ دیسیگی ملٹ ہوتا ہے آپ چاہے تو مکھن بھی لے لیں اوئی لے لیں یہ آپ کی پسند سے آرام سے آپ کی کھیر تیار ہو جائے گی اچھا اس کو اچھے سے ہم بنایں گے اس میں تھرون ساپ نے فوڈ کلور اٹ کے لینا ہے یہ دیکھیں ابھی کتنی یہ کھلی کھلی اور لمبی لمبی یہ اتنی کی نرم ہو جائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بنانے کی نرم ہو جائے دو کلو دودھیں یہ دیکھیں میدودھیں یہاں پر وائل ہو چکا ہے اس کو اوبالا چکا ہے اس کے اندر ہم آپ ڈال لیں گے الائچی الائچی میں کھول کے شامل کر رہی ہوں آپ کی چوئیز ہے کہ اگر آپ اس کو پورٹر فارم میں ڈالنا چاہیے تو اس کو آپ پورٹر فارم میں ڈال لیجئے گا الائچی شامل کرنے کے بعد ہم اس پر اٹ کر دیں گے ساگو دانا آپ چاہیے تھے تھوڑی سے چاول بھی اٹ کر لیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا کھویا اٹ کر لیں یہ آپ کی چوئیز ہے یہاں ٹاپ ٹاپنگ پر بھی یوز کر سکتے ہیں کھویا اس سے بھی بہت اچھا فلیور آ جائے گا اچھا اب یہ پکے گا اچھے سے اور اس میں تھوڑی دیر بعد اس پر ہم اٹ کر دیں گے جو ہم نے لوکی کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں سوفٹ ہوگی اس کی لوگ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا گا کافی سوفٹ ہوگی اس کے اندر مزید سوفٹ ہو جائے گی اور بہت اچھا اس کا ٹیکچر بن جائے گا اس کو دیمی آنٹھیں بنائیں گے اور آپ کو پتہ ہی کہ لوکی کتنی ٹائم کنزیمنگ چیز ہے یہ ٹھوڑا ٹائم لیتی ہی گلنے میں اگر کدو کش کر کے آپ بنائیں گے تو یہ بہت جلی بن جاتی فٹا فٹ سے بن جاتی پتہ ہی چلتا کہ لوکی بنائیں گے اچھا اس کو دیمی آنٹھیں ہم بنائیں گے دودھ یک جان ہو جائے اور اچھی ٹوڑنے لگے دیکھیں ابھی کسی لیکوڈ فارم میں تو یہ گاڑا ہو جائے گا تو بڑا اچھا سس کا ٹیکچر آ جائے گا اور آپ نے اس کے جو ڈھککن ہے اس کو پورا اپر کور گن نہیں کرنا ورنہ دودھ سارا اوبل کے باہر چکے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتی یہ تقریباً ہیر کافی ٹائم پکنے کے بعد یہ دیکھیں گھنٹے سے زیادہ گھنٹے سے زیادہ دھیمی آنٹھیں مگر اچھی بندی اس طرح آپ نے لگ دیکھیں کلر بھی چھوڑا چینج ہو رہے ہیں ہم دیکھیں ہم فوڈ کلر آٹ کریں گے یہ دیکھیں کورنرز چیک کریں کھر کو پکتے ہوئے ٹائم ہو چکا کھر گاڑی ہو چکی اس میں میں ایڈ کریں شکر آپ نے چینیں ایڈ کر لی نہیں یا کنڈینس مل تو میں اس میں یہ ہی ایڈ کریں میس کر لیں گا اچھا ہاف کپ کم شگر ہے کیونکہ میں کم میٹھا لیتی تو میں نے کمی ہے اس کو ایڈ کیا یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں اس کو مزید یہ تھوڑا سا اور گاڑی تک ہی بنتا ہے آپ چاہیں تو آپ کی چوئی سے مزید گاڑا کر لیں اب اس میں فوڈ کلر آٹ کریں گے تھوڑی شکر آٹ کر لیں تھوڑی کم لگ رہی ہے اور کھیر ہماری تقریباً ریڈیس کو ہم پانچ منٹ بنائیں گے اس کے بعد میں نے دیکھ اس کو نکال لیا اچھا یہ رکھے رکھے اور گاڑی ہوتی جائیں گی گانش کیا پشتے میں دام سے تو اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تینکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ